جب تک اس دنیا میں مرد کا وجود ہے جب تک دنیا کی سب سے خوبصوت مخروف عورت ہے جب آپ کے رفاظ زیادہ اور سامنے وارے کے رفاظ کم ہو جائیں تو سمجھ رہیں کہ صرف آپ ہی یہ بات کرنا چاہتے ہیں زندگی آپ کے ایسی خوبی کا متحان رہتی ہے جو آپ کے اندر موجود ہو اور میرے اندر محبت تھی نا جانے کتنے کپڑے ارمانی میں رٹکے رہ گئے تیرا بچھنہ مہجوانی کے شوق کھا گیا سباری کا عظیم مرتبہ ہے اور کسی کا سبر حضمانے کا گناہ اس سے کئی زیادہ ہے ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آپ کو دو وجوہات کی بنا پر یاد خجرتا ہے ایک دکھ میں اور دوسرا خوشی میں مارا رمیہ یہ ہے کہ ہم کسی کے دکھ پہ خوش ہوتے ہیں اور کسی کو خوش دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں ہمارے دنیوں میں بیچینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جارہ ہیں واہ اور نہ سکھائی نہیں سارا وقت یہاں تو ماضی میں ہوتے ہیں یہاں مستقبین میں اگر نہیں ہوتے تو بس ہار میں ہی نہیں ہوتے رشتے دانوں کو خوش رکھنا زندہ میں رکھوں کو دونے کے برابر ہے ایک کو پلے میں رکھو تو نوسر خود کوئی پتہ ہے اور اسے پاکستگی کا دعویٰ کرنے والے اپنے پاکستگی ایسے ثابت کریں گے برد کی چار چیزیں ایسی ہیں جو عورت کو اپنی طرف ایسے کھینچتی ہیں جیسے آگ رکھوی کو ایک حسنی خلاق دو دورت تین طاقتور بطن چار سنجیری اب کسی کو بور کے احساس کروایا جائے تو انہیں ایسے احساس سے ہموشی بہتر ہیں لوگ جب ذہر ملاتے ہوئے تھک جاتے ہیں تب خدا ایک حسینہ کو زبان دیتا ہے جب شادی اپنے ہی کرنی ہوتی ہے تو سیٹنگ اور معبتیں بھی اپنے ہی کیا کرو پرید کی جئے پھر کسی کا استخالہ دوسر نہیں آتا تو کسی کے معبہ نہیں مانتے اطباع کی جئے تو صرف اندوں کا نینہوں نے رنگ بلنگی دنیا نہیں دیکھی گناہ کی نیت میں گلتی سے اچھائی ہو جائے تو گناہ نہیں ملتا محبت کی نیت نہ ہو مہا محبت ہو جائے تو محبت نہ بھی ملے تو خدا مل جاتا ہے جنہوں نے مکرنا ہوتا ہے اور پاگستیوں کی قسمیں خواہ کر بھی مکر جاتے ہیں جب تم سے کوئی اظہار محبت کرے تو اس سے سپائیڈ پوچھ لیا کرو کیونکہ کوئی نینہ نماتا سب وقتی اٹھیکشن ہوتی ہے اور وہ جلس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے یقین کریں آپ کسی کے لئے مان بھی جائیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے ذات کو گلتی سے بھی کسی کا عدی مت بنائیں کیونکہ انسان محبت میں بہتے ہیں اور پھر آپ کے حصے میں صرف سارے آتے ہیں محبت بھی نیکی کی طرح ہوتی ہے جس کی تفیق ان دوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اس کی چاہ رکھتے ہیں لوگ مرتے ہیں ایسے محبت کے لئے ایس کے جیسی میں تم سے کرتا ہوں جنگی میں وہ ایک شخص ڈونے جسی سے بات کرتے ہوئے آپ کو ارفاظ کا چراؤں نہ کرنا پڑے عورت اس مت کی پیچھے وہ کہشے کی طرح آتی ہے اس مت کا کرداد خوبصورت ہو تنہا ہو جانا تنہا آداز ہو جانے سے بہتر ہیں موسیقی موسیقی موسیقی